خواتین حضرات یہ میں کوئی کوئی مبالغہ نہیں ہے اس میں لیکن واقعہ یہی ہے کہ ہمارے شہر لاہور میں کاریجوں کے لڑکے لڑکیاں یا طلبہ و طالبات اپنے خوش دوق اور عدب دوست ہونے کا جب ثبوت دیتے ہیں تو اس کی صورت صرف یہ ہوتی ہے کہ ان کے ہاتھوں میں فرط ابباد شاہ کا تازہ مجموعہ کلام ہوتا ہے میں نہیں سمجھتا کہ پاکستان میں مطلب محترم اور جو سینئر شہرہ ہیں ان کی کوئی اپدان خاص تھا کوئی تقزیم مقصود نہیں ہے لیکن میرا خیال ہے کہ جتنا ان دنوں پاکستان میں وہ بالخصوص پنجاب میں پڑھا جا رہا ہے فرط ابباد شاہ کو یہ قابل رشک صورتحال ہے بہت ہی مقبول شاعر شہر زندہ جنان لاہور کے فرط ابباد شاہ اب یہ آپ جان لیں گے کہ یہ اتنا مقبول کیوں ہیں تناب فرط ابباد شاہ لاہور سے تشریف لائے ہیں میری دعوت پہ پہلی بار تمہیں تشریف لائے ہیں سماتھ فرمائیے خواتین و حضرات سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ مجھے جناب سلیم جعفری صاحب کا ضرور شکریہ دا کرنا چاہیے کہ اگرچہ میں لکھتا بھی رہتا ہوں اور میری کتابیں بھی شائع ہوتی رہتی ہیں لیکن مشاعروں سے عموماً جو ہے وہ کچھ میں بھی گھبرایا رہتا ہوں اور کچھ مجھے بلانے والے بھی شاید گھبرایا رہتا ہوں میں سمجھتا ہوں کہ یہ ان کی بہت مہربانی اور محبت ہے اور عدب نوازی ہے کہ مجھ جیسے بے مایا اور حقیر آدمی کو اتنے بڑے لوگوں سے ملوایا ہے اور اتنے اچھے لوگوں کو سننے کا موقع دیا ہے اور ایک ایسے انسان کے جشن میں مجھے آنے کا موقع ملا ہے جس کی شخصیت اور جن کا طورتوار جن کے اور جن کا کلام جو ہے وہ ایک مثال ہے جو تھوڑا بہت مجھے آتا ہے پیش کرتا ہوں بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن یہ وقت اس طرح اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب بدل گئے میرے موسم تو یار اب آئے غموں نے چاٹ لیا غم گسار اب آئے یہ وقت اس طرح رونے کا تو نہیں لیکن میں کیا کروں کہ میرے سوگوار اب آئے آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے آگ ہو تو جلنے میں دیر کتنی لگتی ہے برف کے پگھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے کافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی رک جائے چاہے کوئی رہ جائے کافلوں کو چلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے چاہے کوئی جیسا بھی چاہے کوئی جیسا بھی ہم سفر ہو صدیوں سے راستہ بدلنے میں دیر کتنی لگتی ہے یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے ورنہ بخت ڈھلنے میں کیا کہتے ہیں بھئی کیا کہتے ہیں واہ 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 جا کہتے ہیں بڑی میرے گاہ یہ تو وقت کے بس میں ہے کہ کتنی محلت دے ورنہ وقت ڈھلنے میں دیر کتنی لگتی ہے کچھ ایک دو شیر پردیس کے ایکسپیرینس ہے اس میں تھوڑا چونکہ آپ حضرات بھی پردیسی ہیں اور اب تو میں بھی اس وقت یہی ہے کہیں سے دکھ کہیں سے دکھ تو کہیں سے گھٹن اٹھا لائے کہیں سے دکھ تو کہیں سے گھٹن اٹھا لائے کہاں کہاں سے نہ دیوانا پن اٹھا لائے عجیب خواب تھا عجیب خواب تھا دیکھا کہ در بدر ہو کے عجیب خواب تھا دیکھا کہ در بدر ہو کے ہم اپنے ملک سے اپنا وطن اٹھا لائے یہ دل ملول بھی کم ہے اداس بھی کم ہے یہ دل ملول بھی کم ہے اداس بھی کم ہے کئی دنوں سے کوئی آس پاس بھی کم ہے ہمیں بھی یوں ہی گزرنا پسند ہے اور پھر ہمیں بھی یوں ہی گزرنا پسند ہے اور پھر تمہارا شہر مسافر شناس بھی کم ہے ہمیں بھی یوں ہی گزرنا پسند ہے اور پھر تمہارا شہر مسافر شناس بھی کم ہے ایک غزل یہ دوستوں کی طرف سے یہ تو بھی یاد نہیں ہوگی ایک اور غزل اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے اسی سے ہوتا ہے ظاہر جو حال درد کا ہے سبھی کو کوئی نہ کوئی وبال درد کا ہے سہر سہر سسکتے ہوئے آسمان سے اتری سہر سسکتے ہوئے آسمان سے اتری تو دل نے جان لیا یہ بھی سال درد کا ہے یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں یہ جھانک لیتی ہے دل سے جو دوسرے دل میں میری نگاہ میں سارا کمال درد کا ہے اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا اب اس کے بعد کوئی رابطہ نہیں رکھنا یہ بات تیہ ہوئی لیکن سوال درد کا ہے یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی ہمارے پاس تو جو بھی ہے مال درد کا ہے یہ دل یہ اجڑی ہوئی چشم نم یہ تنہائی ہمارے پاس تو جو بھی ہے مال درد کا ہے نہ تم میں سک کی کوئی بات ہے نہ مجھ میں ہے نہ تم میں سک کی کوئی بات ہے نہ مجھ میں ہے تمہارا اور میرا ملنا وصال درد کا ہے یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں احمد صاحب بیٹھے ہیں میرے بھائی ہیں دوستہ ان کی نظر کرتا ہوں یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں پہ کوئی یرغمال درد کا ہے یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں میرے اندر کوئی تڑپتا ہے یہیں کہیں پہ کوئی یرغمال درد کا ہے کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم کسی نے پوچھا کہ فرحت بہت حسین ہو تم تو مسکرا کے کہا سب جمال درد خواتین و حضرات اب میں سمجھ رہا ہوں کہ لاہور کے نوجوان لوگ انہیں کیوں پڑھتے ہیں اور کی کتاب کو کیوں سینے سے لکھائے پیٹھے ہیں غالباً اب تک بیس پچیس کے درمیان ان کے مجموع آ چکے ہیں اور ہر مجموع کئی بار شائع ہو چکا ہے اور اس کی وجہ اب سمجھ میں آ رہی ہے فرحت پریز مکتر مکتر سب خدا نہ کبھی شراخلی ہو یہ عشق ہے مکتر یہ عشق ہے اسے تیمارداریاں کیسی یہ عشق ہے اسے تیمارداریاں کیسی اسے نہ پوچھ یہ گڑھا نڈھال درد کا ہے ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں ہم اس کو دیکھتے جاتے ہیں روتے جاتے ہیں یہ سہنے شب میں پڑا ہے جو تھال درد کا ہے اور اسیر ہے میری شاخِ نصیب پت جھڑ میں اسیر ہے میری شاخِ نصیب پت جھڑ میں میرے پرندہِ دل پر بھی جال درد کا ہے سنا ہے تیرے نگر جا بسا ہے بیچارہ سناو کیسا وہاں حال چال درد کا ہے سناو کیسا وہاں حال چال درد کا ہے کسی نے پوچھا کہ فرہت بہت حسین ہو تم تو مسکرا کے کہا سب جمال درد کا ہے سمی جیسے گزرتا جا رہا ہے سمی جیسے سمی جیسے گزرتا جا رہا ہے کوئی دل سے کوئی دل سے اترتا جا رہا ہے بنا تھا تلی مٹی س جی بیکھرتا ہی بیکھرتا جا بنا تھا ری تلی مٹی سے جیون بکھرتا ہی بکھرتا جا رہا ہے بچھے ہیں زخم میرے پھول بن کر بچھے ہیں زخم میرے پھول بن کر زمانہ پاں دھرتا جا رہا ہے زمانہ پاں دھرتا جا رہا ہے وہ کاجل ہے یا آنسو یا کوئی غم وہ کاجل ہے یا آنسو یا کوئی غم میری آنکھوں میں بھرتا جا رہا ہے میری آنکھوں میں بھرتا جا رہا ہے مسافر دل تیری خاموشیوں میں مسافر دل تیری خاموشیوں میں بہت تنہا ہے دھرتا جا رہا ہے بہت تنہا ہے بہت تنہا ہے بہت تنہا ہے بہت تنہا ہے